اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسل على رسول القریم وآلہ الاطحار اما بعد قال المعصوم علیہ السلام منظر قبر الحسین عارفاً بحقہی وجبلہ الجنہ عزیزان محترم سامئینِ گرامیِ قدر ہمارا یہ موضوعاتی سلسلہ معرفتِ شہداءِ کربلا کے عنوان سے جاری ہے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں معصوم کا ایک فرمان پڑھا معصوم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے معرفت کے ساتھ امام کی قبر کی زیارت کی اس کے لئے جنت واجب ہے اب بات یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی معرفت کے ساتھ زیارت کرنا امام کی قبر کی زیارت کرنے کی فضیلت اللہ نے اتنی کیوں رکھی عزیز و اصل بات در حقیقت یہ ہے کہ یہ کربلا حق و باطل کی جنگ ہے کربلا امام حسین علیہ السلام کا ظلم کے خلاف امام کا بنو امیہ اور یزید کے اس مظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے اس وجہ سے امام نے شہداء کربلا کے بارے میں بہت سی احادیث بہت سی روایات بہت سے ایسے داستان ہیں جو تاریخ میں ملتے ہیں کہ ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کربلا کے شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک شہید جس کی شخصیت جس کا کردار جس کا عمل جس کی امام کے ساتھ ہونے کے بعد زندگی بدل کے رہ جاتی ہے جن کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے اس شہید کا نام جنابِ ہر بن یزیدِ ریاہی ہے ہر بن یزیدِ ریاہی اسرِ آشور سے پہلے فوجِ یزید کا سپاہی تھا ابنِ زیاد کی طرف سے اسے ایک بڑی ذمہ داری دی گئی تھی وہ ایک فوجِ یزید کا سپہ سالار تھا اور تاریخ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کاروانِ امام حسین علیہ السلام کافلِ حسین جب مدی مکہ سے نکلا منزلِ زوحسم تک پہنچا عزیزانِ گرامی امامِ حسین علیہ السلام یہ کافلہِ شہدہ کربلا والوں کا یہ کافلہ مختلف منازل تے کرتے ہوئے کربلا تک پہنچا ہے جب منزلِ زوحسم تک یہ گیارویں منزل ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے توقف فرمایا جب منزلِ زوحسم تک یہ کافلہ پہنچا تو ہر کی امام سے ملاقات ہوئی جنابِ حر علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور جب ملاقات ہوئی تو عصرِ عصر کا ٹائم تھا کافلہ پہنچا جب کافلہ پہنچا تو امام نے کہا امامِ حسین علیہ السلام دیکھیں اس طرح کی امامت اسے ملتی ہے جسے دشمن کا احساس ہو جسے دشمن کا احساس ہو جیسے ہی ہر کا کافلہ پہنچا تو امام نے فوراً آگے بڑھ کے اپنے اصحاب سے کہا اپنے عزیزوں سے کہا اپنے رشتے داروں سے کہا بنی حاشم کے نوجوانوں سے کہا کہ یہ جو کافلہ آیا ہے اس کو پانی پلایا جائے عزیزوں دیکھیں امام کی شخصیت کا امام کی معرفت حاصل کرنے کے لئے اس وجہ سے معصوم فرماتے ہیں کہ منظار قبر الحسین عارفاً بے حق کے ہی وجب لہ الجنہ امام کے قبر کی زیارت کرنے والے کا مقام یہ ہے امام کی قبر کی زیارت کرنے والے کی عظمت یہ ہے اس وجہ سے کہ امام انسان شناس تھے امام انسانیت کو دوست رکھنے والے تھے امام معاشرے کو تبدیل کرنے کے لئے آئے تھے امام اس زمانے کو بدلنے کے لئے آئے تھے امام چاہتے تھے کہ انسانیت کا تحفظ ہو جیسے ہی ابن جناب خور علیہ السلام کا کافلہ پہنچا تو امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ ان کو پانی پلایا جائے حتیٰ کہ یہ ملتا ہے کہ امام نے فرمایا ان کے جانوروں کو پانی پلایا جائے تاریخ لکھتے ہیں معارق لکھتے ہیں کہ اتنی حد تک پانی پلایا گیا کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جب جانور سیراب ہو چکے کامل سیراب ہو چکے تو پانی سے انہیں ہتایا گیا اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا آزان ہوئی تو جب معزن نے آزان دی اور نماز کی ادائیگی کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام فرمایا اے حر تم اپنی اگر چاہو تو علیہ دا نماز ادا کرو اپنی علیہ دا جماعت کرو جناب حر دیکھیں یہاں سے معرفت کا مقام شروع ہوتا ہے عزیزوں معرفت یہاں سے ایسے نہیں ہے کہ حر اچانک بدل گئے حر کی ذات میں اچانک کوئی انقلاب آ گیا نہیں عزیزوں یہ معرفت کے مراحل ہیں جس کو حر تے کر رہا ہے جنہیں حر تے کر رہا ہے جیسے ہی حسین نے کہا کہ آپ علیہ دا حالانکہ وہ فوجہ یزید کا سپہ سالار تھا اور اسے حکم یہ تھا کہ آپ حسین کو روکیں اور حسین کو قید کر کے کوفہ تک ابن زیاد کے حوالے کریں لیکن جیسے نماز کا حسین نے کہا کہ آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں تو جنابِ حر نے کیا فرمایا فرمایا کہ اے حسین آپ نماز کی امامت فرمائیں اور ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے یہ معرفت کا پیلا مرحلہ ہے جنابِ حر کا اس کے بعد جب امامِ حسین کا کافلہ چلنے لگا تو عزیزوں حر نے امام کے کافلے کو روکنے کی کوشش کی تو امامِ حسین نے فرمایا اے حر تیری ماں تیرے عزا میں روئے اللہ اکبر عزیزوں عرب میں دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ماں کا نام لے تو یعنی یہ بڑے غیرت کا مسئلہ سمجھتے ہیں عرب اس کو لیکن جیسے ہی جنابِ حر کی والدہ کا نام امامِ حسین نے لیا تو حر نے کیا فرمایا کہا اے فرزندِ رسول اگر آپ کی ماں کوئی عام ماں ہوتی تو میں بھی آپ کی ماں کا نام لے لیتا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ماں جنابِ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ ہمارے رسول کی بیٹی ہے میں کیسے نام اپنی زبان پہ اس کا نو عزیزو یہ بڑا مرحل آئے یہ معرفت کا دوسرا مرحل آئے حر آہستہ آہستہ جنابِ حر علیہ السلام جنابِ حر علیہ السلام اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جنابِ حر اس منزل کی طرف اپنے مقصد کے قریب ہوتے جا رہے ہیں جنابِ حر عزیزو ایسے نہیں کہ بس ایک اچانک سی ہوا چلی اور حر بدل گئے نہیں شاید دیکھیں امام کا ساتھ دینے کے لیے وقت کے امام کی ہمراہی کرنے کے لیے اپنے زمانے کے امام کی مدد کرنے کے لیے وہ اندر وہ قیفیت ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں وہ امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جائے بس اور آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف بڑھنے لگا اور عزیزو جب عصر آشور ہوا جب عصر آشور ہوا تو ایک طرف دونوں طرف امام بہتر ایک مقتصر سا کافلہ ہزاروں کی تعداد تھی اس طرف یزید کے افواج میں ہزاروں کی تعداد تھی اور ایک طرف مقتصر سا کافلہ بہتر شہدہ کا کافلہ ایک مرتبہ جناب حر عمر سید سے کہتے ہیں کہ اے عمر کیا حسین کے لیے امان ہے جب کہ حسین چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو کیا حسین کے لیے امان ہے تو عزیزو عمر سید نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ حسین کو شہید کر دوں حسین سے جنگ کروں عمر سید کا یہ جمعہ جب جناب حر نے سنا کہ یہاں میدان کربلا تک میں حتما جنگ ہونی ہے حر سمجھ گئے عزیزو حر سمجھ گئے جناب حر علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لوگ خون حسین کے پیاسے ہیں حسین کو شہید کرنا چاہتے ہیں حر بدل گئے کہا کہ کیا تم فرزند رسول کو شہید کرنا چاہتے ہو مقتل کی کتاب لکھتی ہے کہ حر کے عزیز میں سے ایک عزیز جناب حر کے ہم رات عزیز موارک لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر آہستہ 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 فوج عشقیہ سے جدہ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ فوج عشقیہ سے حر جناب حر علیہ السلام جدہ ہوتے جا رہے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر حر فوج عشقیہ سے نکلے ہیں خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں عزیز جب خیام حسینی کی طرف حر آنے لگے تو کافلے والوں نے سمجھا کہ شاید حر جنگ کرنے کے لئے آ رہے ہیں لیکن حر کا انداز علماء پڑھتے ہیں کہ حر کا انداز عجیب تھا اپنے ہاتھوں کو پسے گردن کیا ہوا تھا سر کو جھکائے ہوا تھا اور خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا تھا عزیز جب جناب حر علیہ السلام آئے تو حر جناب حر علیہ السلام امام کی خدمت میں حاضر ہوئے گھوڑے پہ سوار ہیں اپنے مرکب پہ سوار ہیں سوار ہونے کے بعد جناب حر نے کہا اے فرزند رسول کیا مجھ جیسے گناہ گار کی بخشش ہے عزیز امام نے فرمایا کہ کیوں نہیں کہا اے فرزند رسول میں وہی گناہ گار ہوں جس نے آپ کو کربلا تک پہنچا یا ہے آپ کا راستہ روکا ہے کیا اے فرزند رسول میری بخشش ہو سکتی ہے میں کسور وار ہوں میں گناہ گار ہوں اب چاہتا ہوں کہ رکاب حسین میں شہادت دوں عزیز و بس یہی جملہ سننا تھا امام نے فرمایا اے حر آپ اپنی سواری سے اتریے نیچے آئیے حر نے کہا اے مولا اے فرزند رسول اے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور آپ کی راہ میں شہید ہو جاؤں میں یہاں سے ہی اس سواری سے دل چاہتا ہے کہ اس سواری سے نہ اترو اب زندگی سے کوئی سروکار نہیں رہا میں آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں عزیز امام نے اجازت دی اور حر چلے جناب حر علیہ السلام فوج اشکیہ کی طرف واپس آئے اور ایک مرتبہ اس رجز کے ساتھ اس آواز کے ساتھ پکارنے لگے اے فوج اشکیہ کیا تم فرزند حسین کو شہید کرنا چاہتے ہو بس ایسی جنگ کی کہ حسین کے ساتھ دینے کا یقینا اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ جناب حر علیہ السلام نے یہ ثبوت دیا کہ اب میں حسین بن چکا ہوں اب میں راہ حسین کا شہید ہوں اب میں حسین کے ساتھ حسین کی راہ میں مرنا چاہتا ہوں عزیز جنگ کی اور جناب حر علیہ السلام ایسی جنگ کی کہ حسین کی راہ میں شہید ہو گئے ہا عزیز بس ایک آخری مقتصر سا قصہ ارز کر کہ آپ کی زحمتوں کو تمام کرو کہ جناب حر علیہ السلام جب شہدہ کے سروں کو نیزوں پہ رکھ کر کربلا سے کوفہ لے کر جا رہے تھے تو جناب حر علیہ السلام کا فرزن کوفہ میں تھے ایک مرتبہ دیکھا کہ بابا کا سر نیزے پہ سوار ہے عزیز او اسی فوج اشکیہ کا ایک سپاہی لکھتا ہے کہ میں جب سروں کو لے کر جا رہا تھا ابن زیاد کی دربار کی طرف تو ایک نوجوان بچہ جہاں میں جاتا تھا اس طرف میرے پیچھے پیچھے حتی کہ یہاں تک میں جب ابن زیاد کی دربار میں پہنچا تو میں دیکھا کہ وہ جوان میرے پیچھے آ رہا ہے عزیز وہ فوجی کہتا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا اے بندہ خدا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں میرے پیچھے آتے ہو کہا کہ اے شخص جس سر کو آپ نے نیزے پہ چڑھایا ہوا ہے وہ میرے بابا کا سر ہے ہاں ازاداران سید شہدہ بس ایک جملہ ارز کر کہ آپ کی زحمت کو تمام کر بس یہ عجیب سلسلہ تھا کہ گلاموں کے سروں کو لینے والے تھے لیکن سر حسین نیزہ پہ تھے عزیز آن محترم سر حسین کو کوئی سنبھالنے والا تھا نہیں تھا عزیز آن محترم کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ عباس کا سر مجھے دے دو حسین کا سر مجھے دے دو قاسم کا سر مجھے دے دو انہ للہ وانہ علیہ راجعو وصی علم اللذین ایم انکالبین انکالبون